اپنے سارے لوگوں کے سامنے میں ساتھ جو کچھ ہو اس کے بعد میرا دل چاہ رہا ہے کہ زمین پھٹ جائے میں اس پر سما جاؤں اے جی اس بیٹے پہ میں فخر کرتے دی آج اس بیٹے کو اپنا بیٹا کہتے ہو مجھے شرم آ رہی ہے امی وہ جھوٹ بول رہی ہے مجھ پر الزام لگا رہی ہے میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے جھوٹ بول رہی ہے؟ جھوٹ بول رہی ہے وہ؟ یہ کیا ہے؟ میں نے یہ سوچا کہ اس سب کے بعد تمہاری بہن کی شادی کیسے ہوگی؟ کون اس سے شادی کرے گا؟ امی میں آپ میرا یقین کرے میں تم چاہے کچھ بھی کہو مجھے اس لڑکی اور اس کی ماں کی فریاد پہ پورا یقین ہے اور اب اگر اب اگر تمہارا سایہ بھی اس کے دامن پہ پڑھانا تو میں زندگی بھر تمہاری شکل نہیں دیکھوں گی سمجھے تم؟ کیا کہہ رہی ہے آپ میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تم؟ چپ رہاں شکل نہیں دیکھنی مجھے تمہاری اس سے پہلے کہ میں اپنا کچھ کر لوں میں خود ہی یہاں سے چلی جاتے ہوں امی کیا آپ میں چاہتے ہیں کہ میں آفتیکھے ش Host شكورا شابی کسا شابی کسا شابی کسا 32 جل X اگر جل رابی به تو بجل موسیقی موسیقی مجھے تم سے بات نہیں کرنی مجھے ایسے گھر میں رشتہ بھی نہیں کرنا جہاں تم جیسے لڑکے ہوتے ہیں کونسی عزت کی بات کر رہے ہو تم تم جیسے گھٹیا لوگ عزت کی قیمت نہیں جانتے موسیقی ایک بار میں شرم نہ آئی تمہیں سب کچھ کرتے ہوئے دود نہیں مرے تو مجھے اس لڑکے اور اس کے ماں کی فریاد پہ پورا یقینی اور اب اگر اب اگر تمہارا ساہے اس کے تامن پہ پڑھا نا تو میں زندگی بھردوئی شکل نہیں دیکھوں گی موسیقی 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 مجھے تو ایرم بی بی پہ بڑا ہی درس ہو رہا ہے غلطت بیچاری بڑی ہی کچھ لگ رہی تھی دیکھو تو صحیح ہمارے آلم ساپ کو دکھنے میں وہ کتنے شریف لگتے مگر حقیقت جان کر توپا توپا میرا تو موں کھلے کا کھلا رہ گیا سچ ہی کہے کسی نے کھپی بی کسی انسان کی شکل پہ تو جانے ہی نہیں جائے کیا پتہ اندر سے وہ کیسا ہو مانسی یہ ناشتہ تو آلم بھائی کی کمرے میں دے آئے گی نہیں بھائی میں تو نہیں جا رہی مجھے تڑ لگتا ہوں اسے خیر اممہ نے کہہ دیا اگلے مینے سے میں کہیں اور کام ڈھونڈ لو مگیتر کو پتہ چل گیا تو ایک آفت آ جائے گی ویسی بہت شکی ہے اب سن یہ ناشتہ تو دے کے آ جانا مجھے معاف کر موسیقی 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 آجاو موسیقی موسیقی مالک کام مر گئے ہو تم دیکھو بیٹا عزت تو امیر کی بھی ہوتی ہے اور غریب کی بھی ہمارا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم اس کی بہن کا گھر خراب کریں آپ یہ سب کچھ سوچ کے پریشان نہ تھیں بلکہ اللہ کا شکر ادھر کریں کہ اس سے آپ کی جان چھوڑ گی اب وہ مریم کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا جہاں تک میں عالم سر کو جانتا ہوں وہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد آرام سے نہیں بیٹھی گیا ان کے اندر بدلے کا لاوہ اوپر دھاؤ گا اور وہ ضرور آپ لوگوں سے بدلہ لینے کی کوشش کریں گے آپ لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ میرے ساتھ میرے گھر شفٹ ہو جائے وہاں پر وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے نہیں بھائی آپ تو پہلے ہی ہماری وجہ سے اتنے پریشان رہے ہیں عزید احسانات آپ کے مریم تم میری بہنوں کی طرح ہو اور بہنوں کی حفاظت کرنا بھائیوں کا فرض ہوتا ہے احسان ٹھیک ہم آپ کے ساتھ جلے ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ اپنا چھوٹا موٹا سامان جو بھی ہے وہ پیک کرنے میں کل آگر آپ لوگوں کو لے جاؤں گا ہی ہے آپ ہی بہن جائے بہت شکریہ بیٹا رافی اللہ امی اگر جانے عالم نے ہمیں کسی قسم کا بھی نقصان پہنچانے کی پوچش کی تو اب تو ہمارے پاس اس کی امی کا نمبر ہے نا ہم ان سے مدد لے سکتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے بیٹا لیکن دیکھو وہ ماں ہے اس وقت انہوں نے ہماری بات سن بھی لی اور یقین بھی کر لیا اور ہماری مدد بھی کی کربار تو وہ ہماری مدد نہیں کریں گی نا پھر ہم دونوں کا یہاں اکیلے رہنا مناسب نہیں ہے ہمارے سر پہ اس مرد کا ہونا بہت نہیں ہے چلوٹو جو تھوڑا بہت فرامان ہے بانگے اب پلیز میری بات کا یقین کریں امی وہ نڑکی وہاں مجھے صرف بدنام کرنے آئی تھی کیونکہ میں نے اسے فراوٹ کی کیس میں اندر کروا دیا تھا میں اسی کوئی حرکت کری نہیں سکتا جس سے میرے خاندان ہی آپ کی تربیت پہ کوئی حرف آئے آپ پلیز مجھ سے بات کریں امی میرے نا کردہ گناہ کی اتنی بڑی سزا کیوں دے رہی ہے آپ مجھے میں نے کچھ نہیں کیا اور وہ لڑکی وہ کون وہ تصفیروں والی لڑکی کون تھی وہ کیا تعلق تھا تمہارا سے وہ امپلوئی تھی وہ وہ میری آفیس پہ جاب کرتی تھی اور؟ اور کیا؟ اور وہ میری بہت اچھی دوست تھی صرف دوست تھی یا کوئی اور رشتہ بھی تھا تمہارا اس کے ساتھ میں بہت پسند کرتا تھا اسے شادی کرنے چاہتا تھا اسے وہ دھوکی باز نکلی ہے کسی اور کو چاہتی تھی مجھے لکھا کہ وہ میرے ساتھ سنسی آرہی لیکن وہ وہ صرف مجھے بیوکوف بنا رہی تھی ایک دن میں نے اس نے کہا کہ چلو میں اپنی امی سے ملواتا ہوں تبہ شادی کر لیتا ہوں وہ اچانک آئب ہوگئی اب اس کے بعد اس کے بعد ملواتا ہوں ایک کچھ پتہ نہیں چلا اس کا اور اس نے تمہارے دفتر کی کھڑکی سے کود گیا خودکوشی کر لیا یہی تو سمجھ میں نہیں آرہا مجھے وہ آئی تھی میرے پاس واپس مجھ سے کہنے لگی کہ میرے بوائی فرینڈ نے مجھے چھوڑ دیا کہ تم اپنا لو ارے میں کیوں اپنا لو اسے میں آپ کے سامنے کس موں سے لے گیا تھا میں نے صاف انکار کر دیا پتہ نہیں کیوں پھر اس نے خودکوشی کر لیا امین ساری باتوں کا میرے پاس کوئی ثبوت کوئی دلیل نہیں ہے لیکن میں آپ کا عالم آپ لیس مجھ پر بھروسہ کریں میں نے کوئی غلطی نہیں کیا ٹھیک ہے رکھو اپنی بہن کے سر پر ہاتھ اور قسم کھاؤ اس کی رکھو اس کے سر پر ہاتھ رکھیو رہا تم سچے ہو نا کھاؤ قسم اپنی بہن کی میری ایک ایک بات میں صداکت ہے میری ایک ایک بات میں صداکت ہے میں اپنی بہن کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاتا ہوں یاد رکھنا جانے آنا اگر تم نے جھوٹے قسم کھائی تو اس کا عذاب تمہاری بہن کو بھگتنا پڑے گا کیسی باتیں کر رہی ہیں یہ صرف میری پہنڈ نہیں ہے ادھر آؤ ادھر آؤ میری بیٹیوں کی طرح ہے کیا لگتے آپ کو میں سکے جھوٹی قسم کھاؤں گا امی میں آپ کا عالم ہوں آپ کی گوتوں میں کھیلا ہوں ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتا جس سے آپ کی تربیت نے ذرا بھی آ جائے آپ پلیز مجھ پر بھروسہ کریں بس ایک غلطی ہوئی ہے مجھ سے میں آپ لوگوں سے اپنی پروپلمز کبھی شیئر نہیں کیا کیونکہ میں آپ لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا میں آپ نے روکا گھنے گار ہوں ہوں سکتا مجھے ماف کرتی شیئر نہیں بیٹا اسمت کو ملے دی تمہاری نہیں میری مجھے ماف کر دو امی کیسی باتیں کر رہی ہے میں ماہ ہو کر تمہارے دل کا حال نہ جان سکی تمہارا درد نہ پہچان سکی بیٹا یہ کنجیان لڑکی کی باتوں میں آ کر میرے تمہارے کردار میں شک کیا بیٹا تمہیں بولنے کا موقع نہیں دیا تمہیں ہاتھ بھائیا نہیں بیٹا آپ ماہ ہیں میری جنت ہے میری آپ آپ سو بار بھی مجھ پر ہاتھ اٹھا سکتی بس اگلی بار اس طرح کی کوئی عوار ارنگی اگر مجھ پر انگلی اٹھائے آپ اس کا ساتھ نہ دیچے گا آپ میرا ساتھ دیچے گا میں آپ کا پیٹا ہوں آپ کا پیٹا ہوں آپ ہمیشہ ہم اپنے بھروسہ رکھے ہیں میں کبھی کوئی غلط کام کری نہیں سکتا میں سواری بھائی ہم نے آپ کو غلط سمجھا ارے نہیں مچھے اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے حالات ہی اسے ہوگا جن اسے کہ تم مجھے معاف کر دیں نہ میری وجہ سے تمہیں اتنا کچھ سہنا پڑا نہیں بھائی اچھا ہوا جو میری وہاں شادی نہیں ہوئی میں ایسے گھر میں کبھی بھی شادی کر کے نہیں جاؤں گی جہاں میرے بھائی کی گریکٹر پر انگلی اٹھائی جائیں سواری بھائی